موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں اللہ حال سیر کیا بات ہے آج تو آپ بڑے کلرز پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں سر آج کلرز ڈے ہے نا میں اندر آیا ہوں تو میں پہلے سمجھا پاپڑاں دا تھیلہ گر آکے مبارک بھا دی نیا موبائل ماشاءاللہ لیا پانچ لکھر پہ دا کار رانے لے موبائل لے کے دیتا تیکھنے میں نہیں لینا اچھے ساپلی گیم نہیں ہے گھر والوں نے اتنا مہنگا لیپ ٹوپ لے کے دیا تو دوست آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے کہندہ پاپا نے ہارمونیم لے کے بھی جو بلاتے اپنے آج کے پہلے میمان کو جناب آصف خان اور کے ساتھ دینی کے لیے مارے دوسری میمان خاص طور پر کراچی تشریف لائی ہیں جو کہ کراچی کیانڈا سے تشریف لائی تھیں ایکٹنگ کرنے کے لیے محترمہ شازل شاپل بیلکم دودھے شو جی مہمان دونے بڑے پیارے ہیں سر میں چارہ تھا کہ آپ کے اوپر شیر لکھا جائے لیکن حالات کے اوپر مجھ لکھنا پڑا سر عشق سمندر ترنا پہندہ سوکھ لائی دکھ وی جرنا پہندہ حق دی خاطر لڑنا پہندہ جیون دے لائی مرنا پہندہ ہم آنسو ان لبوں سے پیتے ہیں اپنے زخم بھی خود ہی سیتے ہیں میں آپ کو ایسے جیتنا چاہتا ہوں شازل جیسے ازاد امیدوار جیتے ہیں پہلے تو یہ کہتے ہیں آپ کا نام شازل ہے یا شازل 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 اور شازل اس کا مطلب کیا ہے گفت اور پریزن ان ان وٹ لینگویج لیکھ ایرابک اور ٹرکش مکس ہے ٹرکش یا ایرابک کے اندر شازل گفت کو کہتے ہیں تو آسف صاحب ہم ہمارے لئے کیا شازل لائے ہیں مگر آسف صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی بالکل پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی شکل اور یہ جو پرسنیلٹی ہے اس طرح کے نوجوان ٹرکش ڈراموں کے اندر عرب پتی کا رول کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک غریب لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جس کا چاچا جو ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے میں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز او بی ہولڈر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں اس لئے آپ کو یہاں پہ بیٹھا ہر شخص خوبصورت نظر آگا نہیں سر ایسی بات ہی مجھے یہ نہیں لگ رہے خوبصورت دوسری سے کڑا سان افواد ہاں لگ رہے ہوئی نا مگر بیسے مجھے بات بتائیں یہ آپ کو آج سے پہلے بھی ایم شور کہیں لوگوں نے کہا ہوگا یہ جو آپ کی لوکس اور پرسنیلٹی ہیں یہ اس کام کی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ابھی ہوا اسے موڈلنگ ایکٹنگ کا شوک شوک کبھی نہیں ہوا مجھے اپنے جو میرے اوبجیکٹیوز یا ٹارگیٹس رہے ہیں پروفیشنل اس کے اوپر بٹ یا دیر ایو بین اوکیجنز جہاں پہ لوگوں نے مجھے کوشش کی کہ بٹ آنیسلی سپیکنگ مجھے کبھی شوک نہیں رہا اس کا کبھی شوک نہیں رہا موڈلنگ کیا کریں اب اتنے پیارے مارشللہ میں اندھانا یقین کرو تو میں کتے تھا کتے پہنچے ہوں اچھا بائی دوئے میں نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے نہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا پیسے نہیں آپ موبائل گفٹ کر دیں بہت سنیں وہ آسف صاحب ہے کوئی فہد مصطفیٰ نہیں ہے جو آپ کو یہاں گفٹوں گفٹ کر دیں گے شرمان شرمان کی اپنی موبائل کمپنی ہے یہ ایمینی میں آج فل تیار ہو گیا ہے اچھا میرے غریب آدمی میرے کو صرف چارجر ہی لیا گیا آپ سکرنا کریں بٹن والے فون بھی بناتے ہیں اچھا سا باز تم سی بیندے پیارا نہیں لگ رہے ویسے شہزل ابھی آپ کا ڈراما ختم ہوا عداوت اور بڑا سکسسفل رہی ہے تو اس کے اندر رول آپ کا کیا تھا اس بار اس بار پوزیٹیف تھا so were you happy کہ پوزیٹیف تھے اس بار میں تو ہمیشہ ہی پوزیٹیف ہوتی ہوں کیا مرے کی پیچھے like it's like once you're in the role بتائے نا نہیں یہ اچھلی jenی اچھلی اس باری پوزیٹیف تھا جیسے ہماری پاکستانی عوام ہوتی ہے میں جو ہماری heroines ہوتی ہیں بسی پلی جی اسلام لے کوم جی ابو ابو تو اس نے حضور کسی کو لوجک ہوتی ہے کسی چیز کے چیز کے بارے میں چیز کے بارے میں چیز کے بارے میں چیز کے بارے میں پوزیٹیف تھے تو پیچے بے لیکن si jenی اچھلی کوئی لڑکی ہے پیچے بیلے پیچے پیچے کیا تھا it's just beyond the imagination or you know it's in a ratings chart you know just say aiza khan ka drama tha jaanye jahaan or main uski bhi ratings ko you know itna cross kar diya and then it was just you know i mean we're just shocked alhamdulillah and yeah sir آپ پاکستان میں ہی پلے بڑے یا نہیں جی میلے پیدائش کوئٹا کی ہے میرا پاکستان سے تعلق ہے میرا اور میں نے اپنی جو پاکستان میں کی اس کے بعد higher studies کے لئے i went to the UK اور پھر وہاں سے ایک کریئر کا سٹارٹ ہوا اور پھر ایونچولی now i'm conducting business in quite a few countries مجھے امتہ ہیں آپ نے پڑھا جو تھا ایک تو آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے اس لیے مشکل ہو جاتی ہے مگر primarily it was computer sciences that yeah i'm a software engineer software engineer so you have to get mobiles or یہ خیال کیسے آگیا actually دیکھیں جو tech field ہے اس کی دو major segments کہ لیں یا branches کہ لیں hardware and software میں نے یہ experience کیا کہ that i like to build things مجھے چیزیں بنانا اچھا لگتا ہے so when you are building software it's a solution which you are building intangible چیز یعنی ایک ایسی چیز آپ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ چھو نہیں سکتے ہیں دیکھنی سکتے ہیں لیکن وہ کام کرتی ہے وہ لوگوں کی lives کو impact کرتی ہے تو then i decided that it's time to venture into hardware as well تو میں software بھی کرتا ہوں i have a company which is a software development company اور آپ کے اور میرے بڑھائی میں کوئی نہیں کہنا فرق نہیں آپ software انجینئر ہیں میں سخت ویر انجینئر ہیں جو software انجینئر ہے تم نے صرف اپنا software update کروایا ہے دیکھیں ابھی جو current dunia کا ماحول بنا ہے اس میں digital inclusion کا دور چلا ہے it is impacting lives جس طرح mobile technology نے lives کو change کیا ہے لوگوں کے روزگار کے مواقع generate کیے so i've always wanted to be a part of the ecosystem اور اس کو facilitate کیا جائے مزید so i eventually decided کہ ہرڈویر کرنا چاہیے تو اس طرح وہ plan بنا اپنا mobile brand شروع کیا and then i wanted to have an identity of our own یہ نہیں کہ کسی اور کی چیز کو لا کے سفر بیچا جائے so we've established a brand and alhamdulillah we've done very well i was just note saying ایک چیز جو آپ دونوں میں common ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیندا سے پاکستانائیں جی acting کرنے کے لیے اتنا شوقت acting کا like i mean when i was a kid tab mujhye تھا لیکن میں نے studies complete کی اور میری dad's side is akhmani mama's side is kashmiri so i think when it comes to any family جب کوئی specifically a women جو لڑکی کہتے ہے i want to be in the industry or whatever تو پہلا سوال ہے کہ why like what's the reason right i was like آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے شوق ہے مجھے ایک درام کرنے میں if it's gonna work out i will do it اگر نہیں work out i'll just like come back or whatever آپ اتنا تیز بوری جلدی کر جانا چاہتے ہیں مجھے لگا honestly آپ لوگ کی وجہ سے بہت دھیمہ دھیمہ بوری so that you guys can pick and you know نہیں نہیں ہمیں سمجھ آرہی ہے آپ کو آرہی ہے بگر آپ اس طرح آئیں اور آپ بھی سر باہر سے واپس پاکستان آگے لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں باہر اور آپ دونوں وہاں سے واپس آگے ہیں دیکھیں ابھی globalization کا دور ہے it's one village global level پاکستان is a very unique country یہاں پہ جو opportunities ہیں you only understand the entire dynamics of things when you see the ins and outs of it اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک sense of belonging بھی ہوتی ہے if i'm able to generate value ویسے تو اگر دیکھا جائے you should do well for anybody and everybody صرف یہ سوچ رکھنا کہ میں خطے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا اور باقی سب تو irrelevant یہ سوچ میرے حساب سے غلط ہے but there is a sense of belonging آپ جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ بڑے ہوتے ہیں if you are in a position that you can generate value then that should be the first beneficiary of the system تو الحمدللہ جو اگر آپ ہمارا جو system دیکھیں we are actually empowering young people ہم جس طبقے سے لوگوں کو hire کرتے وہ طبقہ in other way would be hopeless ہم انہیں train کرتے ہیں ہم اپنی فیکٹری میں انہیں ٹیکیز بناتے ہیں so our factory is not just a factory which is generating revenue and producing products it's actually like an institute جہاں پہ لوگ ایک ایسے طبقے سے آتے ہیں جن کا otherwise کوئی خاص bright future نہیں ہوگا وہاں پہ train ہوتے ہیں they become tech savvy tech literate and then they go ahead اور وہ اپنے career تو کئی کئی خاندانوں کی زندگیاں چینج ہوگا سر لیکن پاکستان بزنس کرندا زیادہ ویسے بے مزا باہر میں نے نیمزا کیونکہ باہر بزنس کرو کامیہ پا جو فیدہ کوئی رشتہ دار سڑ دے رشتہ دار تین موبائل بے گیا جالی بے چھی جاندہ بیانی آپ کو کوئی ہنڈرنسز فیل ہوئی when you were opening up your business in پاکستان of course a lot it's a long story لیکن دیکھیں challenges give you the opportunity to grow جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ اچھا کر سکتے کیونکہ اگر آسان ہوگا تو پھر اس کو کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا تو بہت challenges ایسا لگا سر کی کہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں زین میں آگے یہ نہیں چلے گا کوئی اور business کرنے کبھی میرے ساتھ اس لئے نہیں ہوئی بکاوز میں ہمیشہ سے اپنا mind بنا کے چلتا ہوں یوز فون میں ہی یار اگر پورا سرکر کھونکہ کہ جہاں سرکر اور جو جو غلط کام بھی کر رہے ہیں آپ یہ سکھ سکھتے ہو کیا کام نہیں کرنا یہ بھی سکھنے والی بات ہے جو کام کر رہے ہیں ان سے دیکھ سکھنا ہے کہ کرنا کیا ورک آپ محنت کریں ایک چیز میں کو بڑی دعوے سے کہہ سکتا ہوں الحمدلللہ I've done pretty well in life ابھی there's a long way to go کیونکہ میں سکسیس کو I don't measure it in terms of bank account میرے حساب سے رچنس and wealth are two ڈیفرن things بہت سی چیزیں سیکھنے کو اگر اپنے ارگید لوگوں کو ہی دیکھیں آپ ان سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے and it's just very simple اگر آپ میند کرتے رہے اپنے فائدے کے لئے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں آپ ایسا کچھ کریں جس میں آپ فائدہ تو ہی لیکن اور کچھ لوگوں پرسنالیٹی رکھتے تو آپ اپنی برینڈ کی موڈلنگ ہوت کیوں نہیں کرتے ایس ایک اچھا سوال ہے کہ پیسے بچ سکتے ہیں تو بچائے بندہ کی بات ہوتی دوسرا ہوتا ہے کہ ایک اتنے بڑے سٹرکچر کو رن کرنا اور منجز کرنا اس میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائید ہوتا ہے اور جو مارکٹنگ سائد ہے اس کے لئے بھی اپنے دیپارٹمنٹ اس کے دیسائید آن ہاو ٹو گو فور اٹ وہ دیموگریفک سٹڈیز کرتے ہیں اس کی بیسیز پہ وہ ہوتا ہے تو مجھ سے زیادہ بہتر لوگ ہیں جو اکام کر رہے ہیں ابھی ہمارے برینڈ امبیسیڈر جو ہیں اپنے دیکھا ہوگا ہمارا ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہو سر ای بلیو وہ بہتر جو بہتر جو لیٹ دیم دو وہ بہتر بہتر تو سر جن کے امبیبو نہیں تو ان کو فری موبائل دیتے ہیں آپ آپ اپنا جو کالیبر ہیں کافی ڈاون جا رہا ہے چاہر 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 بہتر ہمارے لوگوں کو لگتا یہ کہ چونکہ ام دو ون یا میری جو کمپنی ہے وہ موبائل فون تو میرے ساتھ شاید کوئی پک اپ ٹرک چل رہا ہوتا پیچھے جو 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 کافی نامناسب قسم کی چیزیں سننے کو مل جاتی اگر آپ کے حالات خراب ہے اس کو ریپیئر کروا کے دے اسلام علیکم میرا نام لائبہ علی ہے اور میرا کوششن سر آصیف کے لئے کہ مجھے آپ کی طرح امیر بننا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤ میں نے کبھی امیر نہیں بننا چاہا میرا ہمیشہ سے جو ابجیکٹیو تھا وہ تھا کوئی ایسا کام کیا جائے جسے ویلیو جنریٹر اور اگر آپ فوکس کریں گی سب سے پہلے اپنے اوپر تو اگر آپ فوکس کریں گی اور اس میں دو تین چیزیں آپ کی ہیلتھ آپ کی سپیرچول ہیلتھ اور آپ کی منٹل ہیلتھ 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 جیسے ایک بہت بڑے انٹرپینیور تھے فورڈ وہ نے ایک بات کہ کہ آپ کنیڈا کنیڈا یا آپ کنیڈا 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 دونوں صورتوں میں ٹھیک اگر آپ کو کر سکتے تو اگر کنیڈا پروسیس اگر کنیڈا مون کنیڈا 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 مون میں پاکستان میرے میں باقی ہمارے کاری کا مجھول سکتا ہے اگر میں نے پیر پیر کیا کی انکھ سے باقی ہے نعم اقرام اقرام انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن آپ کی سکتا ہے لیکن آپ پاکستان آگے اب مجھے ضرورت نہیں ہے اچھا ہر مرتبہ آپ مجھے بول کے جاتے ہیں کہ میں جب کے ساتھ باتے ہیں تو ملا کل خواب کا شہزادہ کہ ابھی بھی باتنا ہے اگر آپ کیا ہے اگر میں امیرے لئے واقعی ویسے کے اندروں کے بدلے سے ہوتی ہے یپنی حرق이가 ہے مجھے اطاففہ اچھا خدم شخصوں لیکن تحضر کی ہے اثر نئی pros Civ viu سوچ سقریب مبادن جان yesterday مجھے آسفہ لنے اللہ ویسے تم formation اور Dreams María ہم fore variety تو جکہ nationale سکت Interview آپ کو سافتیں اس سے من پورا کہ osteلی ل måste کہت P substitute شخص جسی لگئے 30 جی ایم ایم میں یہاں کیا ہے کہ یہاں کیا ہے وہ وہاں سوچیں گے وہاں ہو جاتا ہے اسی ہے نہیں کہ وہی ایسا شخص ہے ہی نہیں دنیا میں جو آپ کو لگا کو اس کا مائن مجھ سے ملتا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہنسلی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ آنکھیں کھول کے تو دیکھیں آپ کے سامنے حسن کا مجسمہ پڑھا ہوا ہے نہیں تو بیر کیوں کہہ رہی ہیں وہ نے جو بھی باتیں کیا اس میں نے کہا کہ مائنڈ ایسا ہوتا ہے جیسا بھی آسد صاحب بات کرتے ہیں اس قسم کی باتیں آپ کو اپیل کرتی ہیں to be honest I think out of the box A اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کی خود کی پرسنالٹی plays an important role rather than make action right کوئی بھی ایک کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ خود کی پرسنالٹی سٹرونگ ہونی چاہیے you can just you know مجھے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی mindset out of the box ہے I mean yeah he's doing it great I mean yeah obvious ہے بڑا وہ اور personality بھی ہے یہاں پہ آپ کا mind مل رہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے گپ شاپ پروگرام میں matchmaking yeah تو اس کو ایکسامپل دے رہا ہوں کہ وہ کیسا بنے ایڈا ایڈا خوبصورت مکی میں بنایا بنایا وہ کلاسٹرک سرجری بھی نہیں بڑی کہ انجھاں میں خوبصورت بنے جاں وہ کہہ ہے اپنے 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 پرسنالٹی کٹس پر اپن ے اپنے 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 اپنےش ب Tai ہم جانتے جعلیم اج pegاتے ہے ی Jose آپ مہرک ہیں؟ جی الحمدلہ اسے لیتے چوب چوب نہیں آپ مجھے پہلے بتا جاتے ہیں میں اپنے تمام سوالات واپس لیتا ہوں نہیں مجھے پتہ ہے لائب شو نہیں ہے وہ آپ مینج کر لوگ سے نہیں مگر میں پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ شو چلے اور مار پڑے گھر جائیں تو آئے میں آپ کا تو سپاک آج ختم کرتی منا آسا بھائی میں نے ان کے بارے میں مجھنا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ زندگی میں نہیں بولا تو ایک زندگی میں کوئی بھی ایسی بات تب یہ کامیاب ہے آرے باہ کڑیچ کوئی خراب موبائل ہم نہیں بھی یہ تمہیں ویسے جو بات کر رہے تھے ایکچلی میں یہ ان کے ساتھ ہوتا ہی بہت ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ان کے پاس موبائل ہر جگہ کئی نہ کئی نکلیں گے لیکن ہونے چاہئے ہیں مگر میں آپ کو مزے کے باہتا ہوں میں نے خود بھی یہ منظر دیکھا ہوا ہے ایک دفعہ کہ ان کے اپنے پاس اپنا ہی موبائل نہیں تھا اور انہوں نے کسی سے مانگا پیار مجھے نیا موبائل بنایا ہے وہ تو مجھے دے دو میں دیکھوں سے ایسا ہوا سر اصل بھی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں دیکھیں کسی بھی بزنس کے پروگرس میں اس کے پروسیجرز بہت امپورڈنٹ ہوتے ہیں تو میں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جب میں خود بھی کسی کو گیوٹ دیتا ہوں تو میں اپنا موبائل خود آن لائن آرڈ کرتا ہوں اور اس کی میں پیمنٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں کبھی بھی فیکٹری سے آوے رہا اس سے نہیں لیتا میں ریٹیل چینل سے یا اپنی ویب سائٹ سے جو ہے اسی آئے گللان اگروں جی نہ کر دیو تا دیو السلام علید بن چھوڑری وآلیکم السلام میں ملحل میں ملحل میں ملحل اس سے چاہتے ہیں کیوں کیا ہوئے بس انتقلب 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 ل gover صدیق گوٹ انتظار بڑا نقصان ہو گیا ونوہا نیندر نہیں ہم دی نیندر کیوں ہم دیyor الَّذِي كَانَ يَتَحَدَّسُ كَثِيرًا ہوئے ہوئے کہندا جی میں اوزنال بہت گللان کردہ ہوندہ سا مگر دائنسوار سے باتیں کیا کرتے تھے آپ آخادر صدیق آگئی نہیں کی گللان کرتے سا واحد یوم یقولو لو کنتا خیل لئکلتو ایماننا اللہ ایمان کہندا ایک دن دائنسوار سے چانک میں نے کہندا جی میں زندہ ہوندہ نا تو میں تینوں کھا جانا سیکھتا امہ عجبتو اچھا جی کہندا میں بھی برنوں کو کیا میں کہتے تو زندہ دا میں تینوں قائن دا خالی یا حبیبی کیف اندھا ہے حبیبی ما شاء اللہ کہندا تو اڈا کیا آلے میرا تی برا آلے میرا آل تو ٹھیک ہے مگر چوری کیسے ہو گیا انا ما فی معلوم آنے نوم الواحد نفریجی ہوا مصول حید نفری وجود برہ سر جی او میں پتا کر آلے اور دینسوارز کتے کی ہے اصل جی نہیں نا دیکھا رہے ایک ملازم سی سختی بہت کر دے سن انہیں جا کے تے پلس آلے نوم ریپورٹ کتی ہے کہ انہیں دیکھا رہے جی رہے ڈینسوارز ہے نا او پی ٹی آئی دا ہے سر جی او پلس آلے جی رہے نا پی ٹی آئی دا سمجھے تے چکل آئے گئے نا کیا کہہ رہے کیا او مائی گاڈ کہتا بھی آئی تاڑی کل گیسٹ کے رہے آئے نا شاہد کو پلیس افسر ہوگا حضور چوکت ہے آصف خان صاحب ہے 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 اوہ نا آسیا کر رہے ہیں جی لگدہ جنرےٹر چل گیا ہے خوال اللہ سوبر ستار ملہ 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 کہتا رہے میں جانتا ہوں میں نے بڑی ڈرامے دیکھے ہیں بلہ شbtی سبحاناللہ سمجھتے ہیں موبائل سپارک اللہ میں دیکھ لوں گا کہتا ہے میں سوچ و نہیں سکتا بھی اچانا کہ میں دیکھ لوں گا اچھا منحازہ حبیب منحازہ آشف خان ٹیلی فون بنا دے نیزا موبائل سپارک لیکن تریف نہ کرنا کوئی فیضا نہیں لا لا آفریش اور میرا ایک موبائل ٹوٹا ایسے ہی کر دیں گے اور ٹوٹا ایسے ہی کر دیں وہ اپنا نیا بناتے ہیں سپارک موبائل عبیدی دونوں گے کہا لیا برایش عرہی براہ واحد دالاس اور بس کہندہ بس ایک توڑی میروا نیگ گامن توڑے نا کرنے کیا کہندہ ہونے میں گallان کے دنہ کرانا توڑا لیا توڑا دائینتوڑا آمد صحیح جسے صحرح جسے کہندہ ہونے کو چھوٹا نیا آئے گا وہ بہت بٹا اسی وہ دے چی پڑے سے اللہ پہن دیں گے آئیوہ آیا اللہ آیا کلا پاور کلا فرمالوں حقی دوک پلیس رونے آنا پھر تُسی بوت بورے لگتے حلے بھائے بھائے تُو بوت لیٹ ہے میں کہہنا تسی راکھلو تاٹے گل آپنا میں دو ہو جانتے بھائے بھائے ہے ہے ھاں نہیں دی اچھا اچھا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں یار کیوں اول ایکشن ڈیوٹی کیتی ہے میں اول ایکشن ڈیوٹی بھی کیتی ہے میں اول ایکشن ڈیوٹی بھی کیتی ہے اچھا یقین کرو حال برا ہو گیا ہے بھائی جتنا لئے امیدوار کہندے نے سانو ہار پاؤ اس ہی ہار گئے ہیں تجے دے جتے ہوئے سان ساڑھے چھے گھنٹے بعد ہار گئے یار اجیب ایکشن میری زندگی دے بچایا ہے بھائی حیران کن محول اوہ انٹرنیشنل میڈیا مہینو کالا کری جا رہے ہیں میں نے کہا دے کہون جتے ہوئے کہون آرہے ہیں میں کہا میں تو انہوں کوش رہے تو انہوں کوش رہے ہیں اوہی ہالے میں کہا ریزالٹ چل رہے ہیں اے ایویل ٹیلی جیو ایویل ٹیلی جیو ایویل ٹیلیٹر ٹوگیدر یہ دے کی مطلب ہے میں آپ کو بات نہیں بتا ہوں میں کہا دے جار پڑے نیاں صاحب تو سینہ بندہ کیڑا ہو سکتا بلکل کڑے ہے ڈالا اوکے اوہ لالا اوہ جاتی عمرہ کے یہاں اچھا مہگن علیہ ایسٹ ہے اچھا کھانا کیا اتھو ہی ملتا ہے ٹھیک ہے سارا جاتی عمرہ میں چھان مارے ہے نہیں لبے میاں ساں جیار بندے بندے نے میں پوچھے ہے اوہ ایک بندے نہیں مندس ہے کہ وہ ذرا فصلہ لے پاسے گئے کٹیے پھر میں گولف کارٹ اوہ گولف کارٹ ہاں بیٹری تھی اندھی ہے نا اچھا میں کہ پٹرول بچاؤ ٹھیک ہے پانٹ دے تھے ایلاکہ جات دے چھے بھئی کھیت ہی کھیت ہار پاسے سبزہ ہی سبزہ ہار پاسے بھئی کوئی بندہ میں نو نظر نہ آوے تو رولا میں پائے میاں صاحب اب وہ آواز ہے میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب ایکو ہوری تھی آواز آپ کا ہاں جی لیکن میاں صاحب دی آواز نہیں چیانے چاروں طرف نظران گمائیاں واسے بھائی اچھانک میری نظر پہ یہ تھی کہ پپل دے درخت تھلے منجی پاک لٹا لٹکا کے بھئی ٹھیک میاں صاحب ہاں جی کلے بلکل میں آرام نہ جا کے درخت پچھے ہی کھلو کے بیکھے میں کہ کی کر رہے انہیں ہاتھ دے گلاب دے پھول پڑیا وایا تے ایک ایک پتی کٹ رہے تے کہہ رہے میں انہوں پاکستان آنا چاہی دا سی میں انہوں پاکستان نہیں آنا چاہی دا سی میں انہوں پاکستان آنا چاہی دا سی پھول ختم ہو گیا اوہ کئی جا رہے سانے اچھانک انہوں نے لگا کہ پچھے کوئی بندہ ہے گا میں انہوں وہ کہتے ہلکے جے مسکر آئے نہیں اوہ مہنگے سر اتھیک کر رہے ہو کہنے دھو پس ایک رہاں مہنگے پہلے لوکاں نے کافی سیکھی ہے انہوں نے کوئی فرق نہیں پیا کہنے ہاں جی ڈیڑھ دو گھنٹے ہو گئے کوئی دو پائی وٹمان ڈیا ہے تو تھوڑا جا ریلیکس ہویا میں انہوں کہنے یا دپریشن ہو گیا میں انہوں انگزائٹی ہو گئی ہے تیری بلا جا انہیں انگزائٹی کی اندھی کہنے خواب آرہے نہیں نیند نہیں آرہی ہوئے 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 میں کہنے خواب کیا آرہ ہے کہ اندھنے ہرے ہرے پیپر آرہے ہیں سبس پیپر کوئی ہے کوئی ہے جا رہے ہیں میں کہنے سبس پیپر نہیں آئے گئے اوہ فارم فوٹی فائی ہے انہوں نے حیران میں دیکھ ہی جا رہے انہیں کہ فارم فوٹی فائی تا تینوں کی نند سے ہے اوہ میں کہنے سر ہونڈتے ہیں بچے انہوں بھی پتا لگ گیا ہے ہارگل دا ہزتی گئے انہوں نے میں کہنے یار اوہ پھر کون پرائم نیسٹر بنیں گا پھر تیرا کی خیال کہند ہے میں کہ سر سچویشن جو چل رہی ہوتی ہے عجیب جو چل رہی ہے تُسی کہہ رہی ہو چھوٹے میاں صاحب بنن چھوٹے میاں صاحب کہنے تُس ہی بنو زرداری صاحب پھر کہنے تُس ہی بنو تُسی کہنے بلاول صاحب بنن کہنے تیرا کی خیال ہے میں کہ سر جی ویکلی شیڈول بنالو میں کے سر فیدہ ہوئے گا سارے تو سارے ایڈجیسٹ ہو جاؤ گے کہتے ہیں کس طرح میں کے سر سانور منگل زرداری صاحب بہت جمعیرات میں کے تسی پرائم میسٹر جمعہ ہفتہ چھوٹے میاں صاحب شباہ شریف صاحب اتوار نو میں کے چھٹی ہندی ہے ملاور صاحب نو ملاور میرے اس گلتے بڑے حیران بھی ہو تو خوش بھی ہوئے نے اچھا میں نے کہا دینا نرگولی تو بڑا سہین آدمی اچھا میں تنہوں داد دینا چاہنا لیکن میرا پسٹول لندن رہے اچھا یارے اس گلتے کیوں انہوں نے ایک ہے ویسے بنتی تھی یہ بات ایمان ہے میں تنہوں دستے بھی لڑائی تو باجیا مانگے تے ملک بھی چل دا رہے گا ملک تا فیسے بھی چل رہے چل دا ہی رہنے کی کہوں نے میں سر ڈراما بیکیا ہے اچھا چلو میں فین ہے شاکت بسرا صحباب شاکت بسرا نہیں ہے شاکت بسرا نہیں ہے اپنا شاکت علی صحباب شاکت علی بھی نہیں ہے نہیں اپنا شاؤزل شاکت آہ شاکت علی صحباب میرے بچے بڑے فین ہیں اچھا ہم میرے کو روز پش دونے کے آنٹی کاؤن نے ہاں میں دسنا بھی پاکستان دی بہترین ایکٹرسان دی جو ہیکے لیں صرف انکار اللہ پاک در احمد رلالہ پورے ایشیاد بچوں جڑے بہترین ایکٹر نے جی کتھوں نے کتھوں نے لیں میں تک کن پوچھ رہے ہیں تو میں نے پوچھ رہا ہوں یار پاکستان دیں اگنے شای ہائے اللہ پاک در احمد رلالہ آج اندوں میں کدرے دیکھے آیا ہے اوہ نو نہیں کیا؟ نہیں، جاڈا آرہا ہے آسف صاحب آہ، آسف خان آسف خان صاحب ساراً چیرمن ہے ڈیپلوئی گروپ کے صار جی، یہ بڑے انٹلیکشل آدمی ہے آگے نے انہوں نے ایک موبائل فون ہی جاد کیتا ہے جاد نہیں کہ آپ بنایا ہے ہاں وہ ایک نے بنایا ہے ، ماشاء اللہ ٹے سنے ہیں بڑا مہنگا ہے ہاں، اتنا بھی نہیں آچھا جی آہ، آپ کستوں پہ نہیں سکتا میرے بچے ہیں بڑے فین ہیں وہ پرورام لیکن وہ دفعید نہیں کہا وہ باج سے فوتو کیوں نہیں لگل مجھے میں نہیں کہ سکتا آپ نے جن سے تسویر لینی ہوئے ان سے پوچھا کریں کہیں گے میں آپ کو سیلفیش ہے سیلفیش نہیں ہے سیلفی 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 بید دیو ریسپیک احمد احمد شبیل شبیل ان کو پاہ چالگے باجان نے بھی فوتو لینی ہے باجان سے پوچھو کیونکہ میں بچے نو جا کے در سانگا بے دنیا دے بیچے جیڈے انٹرلیکشور لوگ نے انہاں دے کمی نہیں ہے گی تینکیو کہ باجان مہنچالا بڑے پیارے ہیں گے نے ہاں یہ تو سکھا وہ تے اگلی ساڑھی ایک فلم بان رہی ہے کیا ڈی کہ باجان نے ایک ہیرا لیا کے فلم بڑا گیا مجھ سے پوچھو جنہوں نے کر رہا ہے کام انسا پوچھو نہیں وہ پوچھو جنہوں نے تامل فلم ہے نا جی اریج سر آپ اپنے فری ٹائم میں ڈراماز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں کوئی ریسن ٹائم میں میں ٹی وی بلکل نہیں دیکھتا کیونکہ فری ٹائم ہوتا ہی میرے پاس مگر آزمی کیسے ہو سکتا ہے ٹریولنگ اتنی ہوتی ہے کہیں تو فون پر کچھ تو آپ دیکھتے ہوں گے ٹریولنگ بہت زیادہ میری بٹ میں کارتا ہی ہوں کہ وین ام آن ائرکرافٹ آئی ایوزولی ایدر ورک میں اپنا جو میری پینڈنگ کام ہوتے ہیں یا میں ریڈنگ کر لیتا ہوں ریڈنگ کیا کرتے ہیں آج کل کیا ریڈ کر رہے ہیں آج کل تو ایم موسیلی انٹو سرف ڈیولپمنٹ اور میں کچھ جو اگین جو جو انفلوینشل انٹرپینورز رہے ہیں ایریڈ دیر بیوگرپیز ان کے ایکسپیجنسز بزنس کیسز ان کو میں ریڈ کر رہے ہیں لاشت سچی بیوگرپی کون سی پڑی تھی آپ دیل کرنگ کی پڑی ہے دیل کرنگی یا Crossress ایر کے بیوگرپیی جو جانتی ر writing painting painting میں بہت ہی پہنٹیم کرتی ہوں ایک ہے یہ ہے 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 ذیب ہی فرحان ہدید اور پہل ہم 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 میں شوٹنی اور پھر ہم 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 فکر چاہی کیوس ہم چاہی وقت کسی چیز ہم من ات ہم بتا تا تا اور آپ کو آپ کو وقت جاہی دور Möglichkeiten وقت میں یہاں کیلئے ہوا ہے اور اس کا اپنی شئول میں یہاں کیاں کیلئے ہوں اور پاکستان میں پاکستان پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں پاکستان میں کیلئے ہوں میں نے کبوتر شویف کی برندگ برنگ موطفحہ اس کیções درستی مجھے بھی افتحانہ اپنی قدرین موجودہ کافی جو آپ کی quisیم کیا کیا جب آپ کی حقیقت ہے خیالات ستاکتے ہیں some çok اmotor ابھیر سے بھی اپنے بالاستان کہ کہ میں وہ میں جک کوئے اس لگتاں ہے foi می persuіз ہو رہا بھی اس کے لئے اورا کی وجہ بکتا ہے کہ ، کراسی کے جسر30 سے ڈابون ہوگا کا خ Hafemp کی مجولہ کرتے ہیں کہ تم دانی by وض� کی مسئلہ کرتے ہیں اس مجته Mirmesi واقعے accompanying سی this te ne مجھے ہو گا مج colleges اور struggle بھی ہے آپ سے تصورتی طر дер ڈال گئے جان electrum نفسر کی کی نظر اس لائے مجھے گی اسلام علیکم میرا نام زمام ہے اور مم شہزار اس دور میں لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونہ کتنا ضروری ہے میں بلیف بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے پہلے بھی بہت ضروری لیکن ابھی ایسے لڑکی ہیں آپ جاناں ٹھیکی ہیں کھٹی ہیں چیزوں کے بارے میں بات ہے تو آج کل کے سامانے میں ایسے دور میں کسی پر دپینڈنٹ ایدر ایسے دور فیملی لڑکی کو خود انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے بہت ضروری ہے جی آسامن کو میرا نام بجیہا ہے اور میرا قویشن مہم شازل سے ہے کیا آج تک آپ کے کو ایکٹرز میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا ہنسلی اگر میں آپ کو بتاؤں فرم دے دی فرس ایر ونہوں نے بہت سپورٹیو زیکیو جی میرا فرس پلی میں میری پھوپو بنی تھی شیہ وزی سپر شیہ وزیم آف پرسن جیسے میں انگلیش میں بہت بات کرتی تو مجھے کہتی ہوتی تھی سیٹ پر بھی Urdu میں بات کرو so I think جو میں بیٹھے ہوئی یہاں Urdu میں بات کر رہیوں and I've been saying it everywhere کہ جو میں اچھی بات Urdu میں کر لیتens it's because of her کیونکہ سیٹ پر مجھے تکتی تھی Urdu میں بات کرو Urdu میں بات کرو because of her میری Urdu betterی and I think everybody you know شیہرو اس وزیم آف پرسن جاوید سر سبا فیسل وہ میرے موم ڈاڈ بنے تھے تو ہر کوئی یا ہر بند میں سے صحیح ایکسپرینس ہوئے سب کے ساتھ it was amazing السلام علیکم میرا نام علیشبہ عمران ہے اور میرا کوشترین سر آسیف سے ہے کہ آپ کس برینڈ کا موبائل فون گوز کرتے ہیں میں اپنے برینڈ کا موبائل فون گوز کرتا ہوں میرے پاس جو اماری ابھی جو نئی پروڈکٹ آئی ہے میں بنام نہیں لے لے لہا ہوں but it's a pretty good phone it keeps me going one point i actually mentioned this as well کہ میں خود یوز کرتا ہوں تو ہی میں لوگوں کو اس پر کنونس کر سکتا ہوں that this is a good product کیا بات ہے تو جو یوز کرتے ہیں بھی ہے it's okay میں شوٹ پہ نیل رہا وہ کیا کریں کہ وہ پہلے چاہ رہے ہیں کہ دے دوں کے جائے یعنی کہ گھر والے کال کر رہے ہیں کوئی فون نہ ہو میں نے وہ دے دے جیدہ zero نہ ملدہ میں سے کرا لانا ہوں جی السلام علیکم میرا نام علیشبہ ہے میرا سوال سر آسیف سے ہے پاکستان میں موبائل سنیچن کے واقعات کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی کمپنی نے کوئی ایسا فیچر متعارف کروا ہے جس میں ہم اپنے سیل فونز اور اپنا ڈیٹا ریکاور کر سکیں موسیلی جو سمارٹ فونز ہیں وہ یا آئی او ایس ہیں آج کل یا انڈرویڈ ہیں دونوں آپریٹنگ سسٹمز کے کافی بے تاشا فری ٹولز ایسے اویلیبل ہیں جو آپ کو کلاوڈ بیسٹ بیک اپ کی فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں یہ سمپل یہ ایکچولی اسی ہے کنزیومر اویرنس جو لوگ آپ کو فون بیچ رہے ہیں وہ آپ کو کیونکہ جو لے مہن ہوتا ہے دیڈونٹ ہیس آئیڈیا کہ یہ فری ٹولز اویلیبل ہیں اس کے لیے ہارڈویر منفیکسرر کو کچھ ایکسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی کلاوڈ سرویس آپ کے کانٹیکٹ آپ کی چیٹ ہسٹریز آپ کے ڈیٹا سارا وہ آٹومیٹیکلی بیک اپ ہوتا رہتا ہے لیکن سر وہ ہونا چاہیے جیسے فون شین کے لے جاتے ہیں کوئی مل جانا چاہیے کوئی ایسی چیز لگی ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا آئی ایم ای آئی بلوکنگ کی ایک وہ ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک سسٹم ہے پاکستان میں جو گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کی ہے دربز کے نام سے تو اگر ایک آئی میں بلیک لسٹ ہو گیا وہ پاکستان میں نہیں یوز سکتا تو ان کے لئے ایک مشکلات ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو اس قسم کے غلط کاروبار میں ملوث ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہارڈوئر لیول کے اوپر کافی ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں تو یہ اس کے لئے ایمپلیمنٹ کی ضرورت ہے ٹولز آلیڈی آویلیبل ہے اور اس کے لئے ایمپلیمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ بھی دکانے بچھواتے ہیں میرا موبائل میں کیرپولی یوز کرتا ہوں خلاب نہیں مگر ویسے کبھی کوئی گلچ آ جاتا ہے کئی یونو ہیومن گلچ ری ہوتا ویسے ہی بچاری مشین ہے وہ بھی دیکھیں آپ آخری بار موبائل کی دکان پر کب گئے تے اپنا موبائل لے کے میں نہیں گئے جی جی کوئیسن اسلام علیکم میرے نام حدیکہ کامران ہے میرا سوال میرا سوال آرٹس میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے ایک سینئر آرٹس سینئر آرٹس فیوریٹ کون ہے جی آپ کا اگر میں پہمیل کی بات کروں سبا کمر سبا کمر آیزہ خان i love them اور اچرز میں سے ام it's like واہا جی is doing really great job Bilal Aboas Bilal خان Bilal Aboas Bilal خان اور واہا جی یہ تین نام نکلیں ٹھیک ہے نکلیں i mean as in i'm saying you know they're doing میرا سوال میرا سباد کا یہی مینن ہے کہ they are doing good, pretty good, mashallah, God bless them یہ تو ابھی جو ہیں ان کے نام لئے آپ نے وہ پوچھ رہے ہیں سینئر میں سے میں سے سینئر میں سے لئے جاوید صاحب ہے جاوید شیخ صاحب آپ ہیں ہمائیو بھائی ہیں کمان امین افکوس جاوید شیخ صاحب کے بات سرسیدار نے میرا نام لے ام سوری مجھے آپ سامنے تھے مجھے اپڑا کیا یا شیخ صاحب کو شوٹا کیا جی جی سلام Soviet میرا نام آئشہ میرا قیم شیخ صاحب سے آئی شیخ صاحب مم شاہد سيحال کہ ماہم ایسا کوئی تیلنگ ہے Quelle کی اس کی اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں اگر سب کم لوگ جانتے ہیں تو اگر میں ہیدن رکھوں وہ چاہتے ہیں کہ آج کے بار دور لوگ جانے ہیں اس کے بارے میں کم لوگ ہیں، زیادہ لوگ جانے ہیں اوچہ لوگ جانے ہیں ایک ایک بہت کھانا بناتے ہوں ایک بہت کھانا بناتے ہیں کیا آپ ایک ہے جب اس کے لئے جب اس میں مگ後ہ کھانا مینا سیکھانے کے ایک ہے ایک ہے ایک ہے انداری آہم کھانا میک بہتاک ہے بھی سکر اوت ڈچوں ڈچوں اکلا شکل میں ایک ہے اور یہ تقلی سے نتائم کر نمیاد کاری رہنی اور پین کھانا یہ آپ نے اپنے بیس بریانی میں نے وہ زیادے لگتا دے لیتا ایسا نے اپنے کیا کیا مجھے زیادے کھانے کی ایک ہے فرنیز نے بھی نے اس کے لئے ایک ہے میں قرف Cuba ہے اور وہاں سے رہے زیادہ ٹھائی نےی دیا ہیا میں نہیں ادھر پاکستان میں نہیں پاکستان میں وہاں تو مجھے شوق ہی نہیں تھا بنانے کا کچھ بھی x y z because i was studying i was busy in my bachelor's this and that جب ہم یہاں موو ہے because when i was a kid مجھے بچپن سے بریانی is my favorite food اور جب آپ ڈائیت کرتے you can't have bریانی that's the saddest part but ہے تو ہے but بچپن سے when i was a kid مجھے بریانی پسندہ ہے so one day i went to the kitchen and i'm like i knew کہ کیا کیا انگریان ستا ہے and i made it so we're going to tell you when we come next time you will bring bریانی آپ لوگ خودی میرے کھراج and i'll invite you guys over i mean آپ کا گھر تو کھرچی میں ہے لہور میں میں آتی ہے بریانی کھا ملے گی لہور یہ کھرچی اگر میں کھرچی ملے گی لہور میں میں because i'll be the one person who's gonna cook right اگر لہور میں ہوگی چلے پھر کوئی ازار دوہزار کا پیٹرل خراب ہوگا مگر اگر آپ کھر کھرچی میں اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اگلی بر جب لہور آرہی تو بریانی بنا لائیے گا اور ڈبا ہمیں بچوا دیجئے گا یہ سب کا بہت سا خرچہ بچ جائے گا i mean آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے ویسے آپ کیا کھاتے ہیں میں ذرا سادہ کھانا کھاتا ہوں i like veggies fruits اور simple food اللہ آتی اٹھے اچھے فروڈتے کھانا یہ بچے ہیں شروع والدہ نے بڑے میں سے فروڈ سٹاپ نہیں کھاؤ ساڑھے والدہ سابسان جو تو زیادہ پیسے ہیں ساڑھے والدہ سے بیر لیند ہے آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے کیا وکشاک جمجم کرتے ہیں بہت ریگولرلی تریننگ کرتا ہوں پہلا کام جو میں صبح اٹھے کارتا ہوں that is my training regime اور وہ میں it's like no matter what happens I train اور وہ ایک you سمجھے دن کا وہ ٹائم ہے اور I've been doing it for اور اس لانگ اس میں رمیمبر اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں ایک نارملی لائف سٹائل ایسا بن گیا کہ میں سادہ کھاتا ہوں مجھے بہت زیادہ اویلی کھانے ویسے ہی نہیں پسند گوشت میں بہت کم کھاتا ہوں تو I believe that all adds up اور اس سے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فٹنس لیول جائے وہ بہتر رہتا ہے سر کیوں گوشت کیوں گٹھان دکان دورے گئے نہیں جیسے آپ نے کہا ہے وہ افورڈیبلیٹی کا پروبلم ہے جی اسلام علیکم میرا نام حادیہ اور میرا قوشن سر آسف سے آئے آپ ڈیلی روٹین میں کس چیز کو پرارٹائز کرتے ہیں لرنگ یہ میرے خیال میں ایک ورڈ ایسا ہے جو ہر کسی کو پرارٹائز کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایسا دین اگر آپ کی زندگی میں گزرتا ہے کہ زناب میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھی تو وہ دن ایک طرح سے آپ کی زندگی کا زائع ہو گیا Other than that everything is واہ 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 equally good روز کچھ نیا سیکھنا روز کچھ نیا سیکھنے کی چاہہ ہونی چاہیے اس کے لئے کاثر صاحب آج صاحب آپ کیا سیکھے جائیں گے آج بہت اچھے اچھی باتیں ہیں ہم نے ان سے ڈائنو سار کے بارے رہے ہیں کوئی کسنا بھی ترلا کر لے موبائل نہیں رکھالا شاہزین thank you so much for being on the show آسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you ہمید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کچھ نا کچھ روز لرن کرتے رہے اور آپ اسی طرح لوگوں کے سین سکپ کر کر کہ ان کی بنمینت کو انجوائے کرتی رہے بہت شکریہ